دعا اکثر کلاس میں اپنے آخر میں کرتے ہیں کہ اللہ ایسے حال میں موت دے کہ ہم اپنے انجام سے راضی ہوں اور آپ ہم سے راضی ہوں یہ بہتر جملہ ہے یا اللہ ہمیں کلمے پر موت دے باقی معاملہ چھوڑ دیں موت آپ کی اور میری ہمارے اپنے ڈیزائنر لحاظ سے نہیں آئے گی یاد رکھیے گا موت ویسے آئے گی جیسے لکھی ہوئی ہے اور ہم میں سے ہر ایک کی موت کا پیٹرن لکھ دیا گیا ہے یاد رکھیں ہم نے ایکسیڈنٹ سے مرنا ہے یا بیماری سے مرنا ہے یا کارڈیا کرس سے مرنا ہے یا نروس بریک ڈاؤن سے مرنا ہے یہ ہم میں سے ہر ایک کا جس وقت ماں کے بھوم میں بچے کے اندر روح ڈالی جاتی ہے اسی وقت اس کے مرنے کا انداز اور مرنے کی تاریخ ڈال دی جاتی ہے تو وہ تو لکھا ہوا ہے صحیح اب ہم دعا کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے کہ اللہ ہمیں موت کی بے ہوشیوں سے اور موت کی ڈبکیوں سے بچا لے صحیح تو آپ دعائیں پڑھتے رہتے ہیں باقی ایک اپنا اگر آپ کو موت کا خوف رہتا ہے تو یہ دعا مانگیں کہ اللہ مجھے ایسے حال میں موت دے کہ میں اپنے انجام سے راضی ہوں اللہ اور آپ مجھ سے راضی ہوں ایک جنرل دعا ہم سب کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں محتاجی والی چیز نہ دے بھر آپ کو نہیں بتا ہوتا کبھی کبھی کوئی بیماری جو آپ پر آتی ہے بظاہر موتاجی لے کر وہ آپ کی خطاؤں کو آپ سے یہاں ایسے پاک کر رہی ہوتی ہے کہ آپ کی روح جب اللہ کے پاس پہنچتی ہے تو وہ دھولا وہاں سفید کپڑا ہوتی ہے اس لئے کہ کسی انسان پر ٹرمنل ڈیزیز آ گئی اور اس نے تین چھے آٹھ مہینے دس مہینے شدید تکلیف میں گزارے ہیں یا سال دو سال شدید تکلیف میں گزارے ہیں تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے اللہ اس انسان کو اس دنیا میں پاک کر دیتا ہے اس کی خطاؤں سے اور پھر ایسے انسان کے ساتھ جو خدمت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں بظاہر موتاجی تھی اس انسان کی لیکن دونوں اینڈ پر گناہ پاک ہو رہے ہوتے ہیں جس نے تکلیف اٹھائی اس کے بھی درجات بلند اور گناہ پاک ختم اور جو خدمت کر رہے ہیں اس کو بھی بہت درجات ملتے ہیں تو ہم مانگتے نہیں آزمائش ہم انشاءاللہ آ کے پڑھ لیں گے یہ آ جائے گا آگے آیتوں میں ہم اللہ سے آزمائش نہیں مانگتے اللہ نے کہا ہے اللہ کے رسول کے ذریعے کہ آفیت مانگو لیکن اگر آ جائے تو پھر صبر کا مظاہرہ کرو تو خیر والی موت مانگتی رہا کریں